اگر ہم سیٹے نہیں ہاتے اگر پچھلے اسیمیلی الیکشن کے بعد نیشل کانفرنس کی حکومت بنی ہوتی کوئی تین سو ستر نہیں ہٹتا کوئی پینتیسہ ہی نہیں ہٹتا کوئی آپ کی روشنی کی زمینیں جو ہیں وہ کوئی آپ سے واپس نہیں لیتا کوئی آپ کے بچوں کے جو روزدار کے آرڈر ہیں وہ گائے نہیں ہوتے کوئی باہر سے ٹھیکے دار نہیں آتا یہاں کا ٹھیکے دار کام کر رہا ہوتا لیکن کیا کریں بنیادی ہماری کمزوری کا انہوں نے فائدہ اٹھایا اور میں جانتا تھا کہ یہ ممکن ہوگا تم ہی جا کے دوہزار چودہ کے اسمبلی انتخابات کے بعد اللہ مقفرت کرے انہیں مفتی محمد سید صاحب کو میں نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا میں نے کہا جناب جس رستے پہ آپ چلنے جا رہے ہو وہ جمہو کشمیر کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ثابت ہوگا شاید ہی ہم بچ پائیں گے اس فیصلے سے میں نے کہا آپ اس گلت فیملی میں مت رہیے کہ مجھے افتدار کی لالچ ہے مجھے چھ سال ہو گئے وزیرعالہ کی پرسی پہ بیٹھے مجھے کوئی افتدار کی لالچ نہیں ہے نہ میرے ساتھی منسٹر بننا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ ہمیں آپ کا ممبر پارلیمنٹ راجہ صبح یا ایمیل سی بھی نہیں چاہیے بلا شرط کے ہم چکچا پیچھے بیٹھ کے آپ کی مدد کریں گے آپ حکومت بنائیے لیکن کم از کم ان لوگوں کو مت لائیے جن کے ارادے اس ریاست کے لیے سہی نہیں ہیں لیکن اس وقت ان کی مجبوری کچھ اور تھی ان کا فیصلہ کچھ اور تھا اور جیسے ہم نے یہاں پہ ایک الگ انداز میں کہا گیا تھا لیکن وہ یہاں پہ بھی بلکل فٹ آتا ہے لمحوں میں خطا کی صدیوں میں سزا پائی ہے اب اس ایک فیصلے کا ہم کب تک سزا بھکتیں گے سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ کوئی بھی ہم سے کی گئی بات جو ہے وہ سچ ثابت نہیں ہوتی ہمیں کہا گیا تھا کہ تین سو سکتر ہٹانے سے یہاں امن آئے گا یہاں ترقی کے کام شروع ہوں گے یہاں بھار سے پیسہ آئے گا اور لگے گا یہاں پہ نوجوانوں کو روزدار دھوننا نہیں پڑے گا گھر بیٹھے بیٹھے ان کو روزدار کے آردر فرہام کیے جائیں گے گھر بیٹھے ان کو روزدار دھوننا نہیں پڑے گا